نمشکر دوستو میں آج ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں آپ کا ایوری تین ہے یوٹیوب چینل پر ویسے دوستو ہر دھرم کی بات کی جائے تو ہر دھرم یہی سکھاتا ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کو اس کی ساہیتہ کے لیے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ دان جرور کرنا چاہیے پر اگر آپ دان کرنے کے بعد اگر اس دان کرنے کے پیچھے کچھ سوارت چھپا ہو تو وہ دان دان نہیں مانا جاتا یہ بات جرور یاد رکھیں کہ دان ہمیشہ نسوارت بھاو سے ہی دیں جب بھی آپ کسی اصحائی کو دان دیتے ہیں تو بدلے میں وہ آپ کو دعا ضرور دیتے ہیں دوستو اگر ہم دھارمی گرانتوں کی بات کریں تو گریبوں کو کیا گیا دان ویارتھ نہیں جاتا اس کے بہت سارے لاب ہیں دان دینا پنچ تنتر میں کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت مند آپ کے گھر آتا ہے تو اسے کبھی بھی کھالی ہاتھ نہ جانے دیں مانا جاتا ہے کہ جب آپ کے گھر سے کوئی کھالی ہاتھ جاتا ہے تو نرائن جی نراج ہو جاتے ہیں دوستو آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے گھمانڈ میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ اور ان کو اپنے پاس سے دور بھگا دیتے ہیں جو کی بہت غلط بات ہے دوستو گرانتوں میں مانا جاتا ہے کہ نر کی سیوہ ہی نرائن سیوہ ہے اس لئے کبھی بھی گھر آئے بکھاری کو کبھی گھر سے کھالی ہاتھ نہ جانے دیں ویسے بھی آپ سب کو پتا ہے دان دینے سے کبھی دھن نہیں گھڑتا بلکہ بڑھتا ہے بھکاری کو دان دینے سے ماں لکشمی آپ پر کرپا کرتی ہیں اور کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہونے دیتی اسی طرح کوئی اندھا بھوکھا یا ہپاہیز وقتی انہیں راہو اور شنی کا کارک مانا جاتا ہے اگر ایسے وقتی آپ سے کچھ بھی مانگیں تو آپ اپنے اچھا نسار کچھ نہ کچھ جرور دیں انہیں کیا گیا دان کبھی بھی ویرث نہیں جاتا کسی سادو سند کو بھی گھر سے کھالی ہاتھ کبھی نہ جانے دیں انہیں دان کرنے سے کڑلی میں پاپی گرہوں کا برا پرباہ بھی کم ہوتا ہے اور مان سامان میں وردھی ہوتی ہے اس کے علاوہ دھاردار یا نکیلی وستویں جیسے چاکو کینچی تلوار آدھی دان میں دینا آپ کے لیے اشب ہو سکتا ہے اس لیے ایسی وستویں دان میں کبھی نہ دیں باسی پڑا کھانا بھی دان میں نہیں دینا چاہیے ایسا کرنے سے گھر میں رہتے سدہ سو بیمار ہی رہتے ہیں اور ویرث کا پیسہ کھرچ ہوتا ہے اپیوگ میں لیا گیا ہوا تیل بھی کبھی دان نہیں دینا چاہیے یہ بہت اشب مانا گیا ہے اس سے شنیدیو نراج ہو جاتے ہیں اور آپ کے کاموں میں بادہ آتی ہیں جو بنتے کام بگڑنے لگتے ہیں گھر میں کلیش بڑھتا ہے گھر میں خوشی نہیں رہتی اس کے علاوہ فٹے کپڑے یا پہنے پرانے کپڑے کا دان دینا بھی اشب ہوتا ہے ویسے آپ اگر کسی ضرورت مند کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں پر دان میں نہ دیں سٹیل کے برطن بھی دان میں نہیں دینے چاہیے ایسی وستو کے دان سے گھر میں سکھ شانتی نہیں رہتی شاسروں میں کہیں بھی سٹیل کا دان کرنا یا کرنے کا علیک نہیں ملتا اس کے علاوہ بندی، مرخ، جواری، چارن، چور اور آیوگیا چکیسی کو دان نہیں کرنا چاہیے دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جروع پسند آئے گا کرپیہ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو کر لیجئے تاکہ ہماری آنیویل تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا بھائی بھائی دوستو اگلی ویڈیو میں پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لئے آپ نے دھیان رکھیں اور مجھے حاجت دیں